مدھے پردیش کے ڈنڈوری زلے میں قریب 396 کسان اپاتر پائے گئے ہیں اپاتر ہونے کے باوجود یہ کسان پی ام سمان ندھی کی راشی لے رہے تھے لیکن پریشاسن دوارہ اب انہیں چنہیت کر لیا گیا ہے اور راشی وصولنے کی کاروائی بھی شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈنڈوری میں پی ام سمان ندھی پرابط کرنے والے کسانوں کی سنکھیہ 400 تھی جن میں سے کل چار کسان ہی اس یوجنا کے لیے پاتر پائے گئے ہیں اپاتر کسانوں سے پی ام سمان ندھی راشی وصولنے کی ذمہ داری راجس ویبھاگ کو سوپی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ زلے میں کل 396 کسان اپاتر ہیں جن سے قریب 8 لاکھ روپے وصولے جانے ہیں شاسن نے ان کسانوں کو اپاتر مانا ہے جو انکم ٹیکس ریٹنڈ فائل کرتے ہیں سرکاری نوکری کرتے ہیں یا پھر پتی پتنے کے نام سے ان کی الگ الگ زمینے ہیں ڈینڈوری تحصیل دار ویسن سنگھ تھاکور کا کہنا ہے کہ اپاتر کسانوں سے پی ام سمان ندھی راشی وصولنے کی کاروائی جاری ہے تو وہیں کانگریس زلہ ادھیاکش نے پردیش وکیندر کی بھاجپا سرکار کو کسان ویرودی بتاتے ہوئے جمکر نشانہ سادھا پی ایم کسان میں جو کرسک ہمارے ہپاتر پائے گئے ہیں جیسے کی انکم ٹیکس پیڑ ہیں ان کی بھاسولی کے نردیش پرابت ہوئے ہیں اور بھاسولی کی کاروائی کی جاری ہے اب یہ آنکڑا پھورا نکالیں گے ابھی بھاسولی بھاگی جتنے آج جارے ہیں میرے آئی ڈیم ان کی بھاسولی کی کاروائی کی جاری ہے کیندر پر بیٹھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہو یا مدیوپلیس پر بیٹھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہو یہ جو سرکاریں ہیں یہ پوری طرح سے یہ کسان ویرودی سرکاریں ہیں کسانوں کے ہتنوں کے ساتھ یہ کوئی نردہ نہیں لیتے کوئی فیصلے نہیں لیتے اور کسانوں کے لیے جو ندھیاں جو انہوں نے جاری کیا تھا اور اس کے بعد اس ندھیوں کو وہ واپس لے رہے ہیں تو اس سے ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہ سرکار ہے یہ پوری طرح سے کسانوں کے نام پر فرجی بھارتی کرنا چاہتی ہے اور جو کسان ہیں ان کو واسطہ گھرنا دیتے ہوئے ان سے راسیوں کو واپس لینا جبکہ کرونا کا سمجھ چل رہا ہے اور ہمارے جلے پر جتنے کسان ہیں اس سے کہیں زیادہ کی راسی ان کے دوارہ جو ہے بھتت کر دی گئی ہے یہ پوری طرح سے مدیوپلیس کی سرکار اور کیندر پر بیٹھی جو سرکار بھاجپا کی ہیں یہ کسان ویرودی سرکار ہیں اور جو راسیاں انہوں نے جو جاری کی ہیں ان راسیوں کو واپس لے رہے ہیں ابھی کرونا کا سمجھ چل رہا ہے کسان پریسان ہے خاد نہیں مل رہے بیجے نہیں مل رہے کسانوں کے پاس بونی کرنے کے سادن سسادن نہیں ہیں ایسے سنے پر پیسہ واپس مانگنا یہ بہت درباگی کی بات ہے اور یہ جو سرکار ہیں یہ پوری طرح سے کسانوں کے ہیتوں کے خلاف کام کر رہی ہیں وہیں بیجے پی نیتا پنکج ٹیکرام نے اپاتر کسانوں سے پی ایم سمما ندی واپس لینے کی کاروائی کو جائز بتاتے ہوئے کانگریس پارٹی پر کسانوں کے نام پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا ہے دیکھئے کسانوں کے ہیت کی بات کانگریس لگتار سفتر سالوں سے کرتی آئی ہے پرانتو اگر نشطروف شمد دیکھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی کے ایسا راجنیتگ دل ہے جس نے کسانوں کے سمما نمی میں انیکوں یوجنائے پرارم کی ہیں اور کسانوں کے ہیتوں کی رکھچہ کے لیے لگتار کام کر رہی ہے جہاں تک کسان سمما ندھی کی میں بات کروں پورے ہمارے ڈینڈوری جلے میں لگ بھگ ایک لاکھ تیس ہزار کسانوں کو کسان سمما ندھی دینا پرارم کیے تھے کچھ ہدگرہی اپاتر پائے گئے ہیں جیسے کہ جو سرکاری کرمچاری ہیں یا ایک گھر میں پتی پتنی دونوں کے نام سے الگ الگ جمین ہیں یا انکم ٹیکس پیئی ہیں ایسے لوگوں کو اپاتر کر کے ان سے راسی واپس لی جاری ہے پرانتو پھر بھی ایک لاکھ سے ادھک سنکھیا ڈینڈوری جلے میں ہے دیکھئے راجنیتک دلوں کی میں بات کروں تو چاہے وہ کسی بھی راجنیتک دلوں سے سمبند رکھنے والے لوگ ہوں ہدگرہی ہوں وہ اگر اس دائرے میں نہیں آتے ہوں گے اپاتر ہوں گے تو نشط روپ سے ان کو اس چیز کا لاپ نہیں مل پائے گا بتا دیں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب کسان سمما ندھی پانے والے کسانوں میں ادھکتر کسان اپاتر پائے گئے ہوں حالانکہ پرشاسن دوارہ اب ان اپاتر کسانوں کے خاتوں سے ریکووری کی جانی ہے پنجاب کسری ٹی وی کے لئے ڈینڈوری سے دیپو سنگھ کی رپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد